بڑی خبر یو پی کے اوریہ سلے سے اوریہ پولیس کے ہاتھ بڑی سفلتا لگی اسو جی ٹیم تھا دیبیہ پور پولیس نے ایک ایسے گروہ کے ساتھ سدسوں کو دموچا ہے جو چوری و لوٹ کے وانوں کی فرجی طریقے سے دوسری راجوں سے انو سی تیار کرا کے ریجیشن کراتے تھے پولیس نے ان کے پاس سے تقریباً پونے چار سو کروڑ قیمت کے آٹھ ٹرک تین ٹریکٹر سہید کل تیرہ وان برامت کیے گرفتار کیے گئے اوروپیوں کا لمبا اپراتی کی تیار سے اور ان کے خلاف آس پاس کے جنپدوں میں کئی معاملے درج ہیں پولیس ادھشک اپشیک برما نے پورے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ دیبیہ پور تھانے میں ککرائی نوازی رحم الدین کی اور سے شمی احمد واہ کوتوان للی نوازی اروہ کٹرا اور ایہاں کے خلاف کرایے پر ٹرک لینے اور بھاڑا نہ دینے تثہ ٹرک کو واپس نہ کرنے اور دھمکی دینے کا معاملہ درج کر آیا گیا تھا پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی تھی تب ہی پولیس کو شاتیر اپرادیوں کے بارے میں پتا چلا جو بیبین نے زلو میں اے آر ٹیو بابو دلالوں سے مل کر وہان کا فرجی وارہ کرتے تھے اس پورے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس ادھیشک نے اپر پولیس ادھیشک ششپال تھا ڈی ایس پی صدر سوریندرنات کے پرویچھڑ میں اے سو جی اور ایہاں تھانا دیبیاپون تتہا تھانا بیلا کی ٹیم کا گھٹن کیا تھا ان ٹیموں نے دیئے گئے ٹاسک پر کام کرتے ہوئے پلاسٹک سوڑی چھتر سے پونے چار سو کروڑ قیمت کی کل تیرہ وان برامت کیے اور سات آر روپیوں کو دھر دب ہوچا ہے سب پیچھے کھڑا ہے دیکھئے یہ ریہ پولیس کو ایک پوچھنا ملی تھی جس میں ایک وادی تھے رحمت دین جی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ٹرک کو ایک شمیم نام کے وقتی دوارہ کرائے پہ لیا گیا ہے ٹرک چلوانے کے لیے اور اس ٹرک کو نہ تو وہ واپس کر رہا ہے اور نہ ہی اس ٹرک کے چلانے کے ایوز میں جو ان کو پیسے دیے دانے تھے وہ ان کو دے رہا ہے اس پر ہم نے تدکال اپنی سوارٹ ٹیم کو ایکٹیویٹ کیا اور سوارٹ ٹیم دورہ اس میں چھانبین کری گئے اس میں کیا معاملہ ہے کیا پرکرن ہے اس میں چھانبین میں سامنے آئے کہ جو یہ شمیم ہے اور ان کے گانگ کے ان ساتھی یہ بہت ہی صوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے انتر راجیے گروہ چلا رہے تھے جس میں یہ لوگ ایسے مانسوم ویکتیو سے یا تو ان کا ٹرک کرائے پہ لینے کے نام پہ پیسے دینے کے نام پہ لیتے تھے اور نہ ہی اس ٹرک کیا کرائے دیتے تھے اور بلکہ اس ٹرک کو اس کا چیسس نمبر بدل دینا اس کی باڈی بدل دینا اس کا جو ریجسٹریشن نمبر ہے وہ بدل کر کے اور فرجی ریجسٹریشن کرا کر کے اس کو تیسرے ویکتی کو بیش دیتے تھے دوسرا یہ لوگ کچھ کمپنیز سے بینک سے یہ لوگ ٹرک فینانس کرواتے تھے اور فینانس کرنے کے بعد یہ دتاہ دیتے تھے کہ یہ ٹرک ان کا چوری ہو گیا ہے اور پھر دوبارہ اسی ٹرک کا چیسس نمبر چینج کر کے باڈی چینج کر کے یہ لوگ تھرڈ ویکتی کو تیسرے ویکتی کو بیش دیتے تھے تو اس پہ جب ہم نے کام کیا اس میں ہم نے ٹوٹل ایسے آٹھ ٹرک تین ٹریکٹر ایک بس پک اپ اور ساتھی ساتھ اس میں ایسے ویکتیوں کو گرفتار کیا ہے جو اس ٹرکوں کا چیسس نمبر وغیرہ چینج کرتے تھے جس میں ہمیں چیسس نمبر چینج کرنے کے لیے گرائنڈر مشین ساتھ میں جو چیسس نمبر بنانے والی دو ڈائک ڈپی اور الگ الگ چیزیں برامت ہوئی ہیں ساتھ میں ہم نے کچھ اور بھی ان لوگ اس میں گرفتار کیا ہے جو دوسرے راجیوں سے سنڈیکیٹ بنا کر کے وہاں پر جو ریجسٹریشن نمبر تھا گاڑی کا چینج کروا دے تھے اور اس ریجسٹریشن نمبر کو اتر پدیش میں لا کر کے ریجسٹر کروا جاتا تھا ایک فرجی نوسی جنرلیٹ کرا کر کے اس میں ہم نے اپرادی شمی احمد ساتھ میں رام گوبند گپتہ اور کوتوال علی اور ان ابھیقتوں کو گرفتار کیا ہے انسے دارہ پوستاچ کری ہے اور اس میں پوستاچ میں ایسے کئی لوگ نام سامنے آیا ہے جو اے ایٹیو کاریالے میں کارلرت رہے ہیں اور ان کے ہی ملی بغت سے الگ لگ ینپدوں سے یہ لوگ اس فرجی وارے کو انجام دیتے تھے سر کیا اس پورے پرکرن میں جنپد ہو رہی ہے کہ اے ایٹیو کارلیٹ نام آیا ہے اور ان کے خلاف کیا کروائی کی جائے گی اے ایٹیو کاریالے میں کارلرت کچھ کرمیوں کا نام اس میں سامنے آیا تھا ساتھ میں جو تتکالین ایٹیو رہے ہیں جس ٹائم پی ایک گاڑی رجسٹر ہوئی تھی یہاں پر ان کا نام اس میں سامنے آیا ہے پرکاش میں آیا ہے اس پرکرن میں ہم لوگ چھانبین کریں گے اور پتہ کریں گے کہ اے ایٹیو کارلیٹ میں کس طرح سے سنڈیکیٹ کو مدد دی جا رہے تھے سنڈیکیٹ کو مدد دی جا رہے ہیں